بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آپ کو بتاتے چلیں آج کی بڑے خبر کیا امریکہ بنگلہ دیش پر پبندیاں لگانے جا رہا ہے جی ہاں آج ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی امریکہ نے بنگلہ دیش پر پبندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ پبندیاں بنگلہ دیش پر کیوں لگنے والی ہیں حالانکہ بنگلہ دیش اگر ہم بات کریں تو سعود ایشیا میں سب سے تیزی سے گروہ کرتا ہوا جو دیش ہے وہ بنگلہ دیش ہے تو اس کے باوجود بنگلہ دیش پر پبندیاں کیوں لگنے والی ہیں جی امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش یا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس بیس کے اوپر بنگلہ دیش پر ہم پبندیاں لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ گیم ہیومن رائٹس کی نہیں ہے گائز آپ کو بتاتے چلیں ہیومن رائٹس کی گیم نہیں ہے اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے پر پبندیاں لگتی ہیں تو بھارت پر آج سے بہت سال پہلے بہت ساری پبندیاں جو ہیں وہ لگ چکی ہوتی ہیں جس طریقے سے کشمیر میں مسلمان جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا وہ امریکہ کو نظر نہیں آتا کیا امریکہ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے جو ان کو وہاں پر ہیومن رائٹس کی بات جو ہے اسام میں کیا ہو رہا ہے کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا وہاں پر ہیومن رائٹس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی لیکن بنگلہ دیش کے اوپر ہیومن رائٹس کو لے کر پبندیاں لگانے کے بارے میں امریکہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے گائز یہ گیم ہیومن رائٹس کی نہیں ہے اس کے پیچھے بہت گھناؤنا کھیل رچا جا رہا ہے اور وہ کھیل کیا ہے وہ کھیل ہے بنگلہ دیش کا چائنہ کے قریب ہونا اور بھارت اور امریکہ سے دور ہونا حالانکہ بھارت کیا ایک چیز یہ ہے کہ کیا اب بنگلہ دیش کو چائنہ کے بلوک میں سمجھا جائے گا حالانکہ بنگلہ دیش ایسا دیش ہے جو کسی بھی بلوک کا حصہ نہیں ہے بنگلہ دیش ہر دیش کے ساتھ برابری ایکول ہو کر چلتا ہے اور ہر دیش کے ساتھ بنگلہ دیش جو ہے وہ بہتر تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور کسی بھی بلوک کا حصہ نہیں بنا چاہتا لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ بنگلہ دیش پر پبندیاں لگانے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش کا چائنہ کے قریب ہونا چائنہ کی ہیوج انویسمنٹ ٹیسٹا ریور پر ٹیسٹا ریور کے اوپر چائنہ کی ہیوج انویسمنٹ جس سے بھارت بھارت ڈریکٹ لی اب چائنہ کو یہاں پر فیس نہیں کر سکتا بھارت ریسپونڈ نہیں کر سکتا اور اب یہ پبندیاں لگانے والا جو ماجرہ ہے اس کو بیچ میں لیا گیا ہے وہ کسی لیے لیا گیا ہے امریکہ نے صرف اسی پروجیکٹ کو روکنے کے لیے کہ چائنہ سے دور ہٹو بنگلہ دیش کو چائنہ سے دور کرنے کے لیے اور یہ بہت بڑی ایک انٹرنیشنل گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کیونکہ ہیومن رائٹس کی یہاں پر کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نہ تو بنگلہ دیش میں کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ نیکی مونی کر رہے ہیں آپ کمٹ لازمی کیجئے گا اور میرے خیال میں یہ ایک گھنونی سازش ہے اور بنگلہ دیش جو ہے اس کو جس طریقے سے وہ گروہ کر رہے ہیں جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں ایسے ہی آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اس قسم کی نیوز اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر کان بھی نہیں دھرنا چاہیے تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں رکھیے اپنا بہت سارا خیال کمٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں پتا لگ سکے رکھیے بہت سارا خیال ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں گوڈ بائے اللہ حافظ یوستو تھاکون بھالو تھاکون